موسیقی اسلام علیکم کیسے آپ لوگ میں امید کرتی ہوں کہ اچھی ہوں گے اور میری دعا ہے خوش رہیں عباد رہیں اللہ باکھ ہم سب کو آسانیہ تقسیب کرنے والوں میں بنائیں آمین آج میں بنانی جا رہی ہوں کیمی کے کباب جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلکل مختصر سی چیزیں ہیں لیکن یہ بہت مزہ کے بنتے ہیں آپ ضرور ٹرائی کیجئے اس کے لئے میں جن چیزوں کی مجھے ضرورت ہے اس میں شامل ہے کیمہ یہ ہاف کے جی سے تھوڑا سا زیادہ ہے اور یہ لینڈ کا کیمہ ہے مٹن کا کیمہ ہے آپ چاہیں بیف کا لے لیں چکن کا لے لیں آپ کی تصند ہے تھوڑا سا میں نے پودینہ لیا ہے اور دھنویا لیا ہے اور پانچ عدد میں نے ہری مرچے لی ہیں یہ آئل ہے تقریباً دو سے تین ٹیبل سپین آپ چاہیں تو اس کی جگہ دیسی گھی بھی لے سکتے ہیں یا بٹر بھی لے سکتے ہیں یہ بھونے ہوئے چنوں کا پاوڈر ہے جن کے میں نے چھل کے اتار کے دو چنیں ہوتے ہیں اس کو میں نے ایسے پاوڈر فارم میں بنا لیا ہے آپ کے پاس نہ ہوں گھر پہ موجود تو آپ بیسن بھی لے سکتے ہیں لیکن بیسن کو پھر آپ نے ڈرائی روست کر کے استعمال کرنا ہے اگر آپ کچھا بیسن شامل کریں گے تو پھر اس کی کیمہ میں سے سمن لائے گی خواہ جب کباب فرائی ہو جائیں گے پھر بھی آئے گی وہ پیاز ہے ایک ادت پیاز تھا درمیانے سائز کا جس کو میں نے بھنکل باڑی چوب کر کے اس کے پانی کو نچوڑ لیا ہے اچھے طریقے سے یہ نمک ہے نمک پہ نے لیا ہے ون ٹی سپون بھر کے لیا ہے آپ اپنے زائدے کے حساب سے لیجئے گا دس سے بارہ یہ دیکھیں ثابت مرچے ہیں ریڈ کلر کی اور یہ ٹو ٹیبل سپون سوکا دھنیا ہے ثابت اور ون ٹیبل سپون زیرہ ہے جب مرچے ہیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی تیز ہیں یا آپ کتنی پسند کرتے ہیں ہری مرچے اور یہ سرک مرچے آپ اپنے زائدے کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو میں اس کو آپ کو بتانا شروع کرتی ہوں کہ اس کو بنانا کیسے ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ سے یہ کہوں گی کہ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز لائک اور شیئر کیا کریں مجھے کمنٹ میں سے رور بتایا کریں اور میلے چینل کو سبسکرائب کریں چلیں اس کو بنانا شروع کرتے ہیں میں نے چولا آن کیا ہے اور اس پہ فرائی پرانڈ رکھا ہے سب سے پہلے مجھے مجھے درائی روست کرنا ہے مسالوں کو جس میں زیرہ اور سکر دھنیا ہے اور یہ سابت مرچے اس کو صرف میں دون مرتر کرتی ہوں درائی روست بہت زیادہ اس کا کلر چینج نہیں کرنا ہرکی سی خوشبو آنے لگے تو بس اس حد تک ہی ہم نے اس کو درائی رسٹ کرنا ہے بہت ہی اس کی اچھی سی خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے میں چولے کو بند کرتی ہوں اور اب میں فوراں سے اس کو پاورڈر فار میں بنا لے تھوڑا ساب تھنڈا کر لیں اور پھر اس کو کسی بھی جائنڈر میں چاپر میں کال کے اس کا پاورڈر بنا لیتی ہوں مصالا ہے جو ہے میں دیکھیں پیس لیا ہے بہت خوبصورت سا اس کا کلر ہے مصالے کا اب جو ہے میں نے ہری مرچے پودینہ اور دھنیا اس کو ڈالا ہے تو میں پہلے اس کو چوب کر لوں گی باقی میں پاک کو باگا براتے ہیں پودینہ اور دھنیا اور ہری مرچے جو ہے گرائنڈ ہو گئی ہیں میں نے اس کو چوپر میں سے باہر نہیں نکالا اس پر میں نے کیما شامل کیا ہے اور صرف پیاس شامل کیا ہے اب میں اس کو چوپر میں پڑی پیس لیتی ہوں کیما جو ہے وہ اس شکل میں آگیا ہے آپ دیکھیں اگر تو آپ نے کیما جو ہے مشین میں باریک پسوایا ہوا ہے پھر آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی چوپر میں چوپ کرنے کی آپ کیما میں ساری چیزیں ایسے ہی شامل کر سکتے ہیں اب میں جو بنایا تھا مسالہ میں وہ اس میں شامل کر دیتا ہوں نمک ایسے ہی شامل کر دیتا ہوں ایسے ہی شامل کر دیتا ہوں ایسے ہی شامل کر دیتا ہوں اسے بہت سوفٹ بنتے ہیں کباب اور یہ چنو کا پاؤڈر اب ان سب چیزوں کو اچھے طریقے سے کمے میں مکس کر دیتا ہے کہ سب چیزیں جو ایک جان ہو جائیں ایسے ہی شامل کر دیتا ہوں ہاتھوں کو آپ یہاں تو اوئل لگا لیں یا پانی لگا لیں اس سے یہ ہوگا کہ جو کیما ہے وہ چھپکے گا لیں درمینے سا اس کے کباب بنانے اس کے بھی آپ کھیما نے کیمے کے کباب کا یہ دم ہونا چاہیے کہ انہوں نے شرنگ ہو جانا ہے فرائی ہونے کے بعد بلکل جو ایک مناسب سائز ہوتا ہے اسی کہ ہی بناوں گے یہ پریس کرتے ہوئے اور کباب میں آپ کے ساتھ پریس کرتے ہوئے اور کباب میں آپ کے ساتھ میں آپ کے ساتھ پریس کرتے ہو میں نے میڈیم ساتھ پیس کرتے ہو آنچوں نے میڈیم کر دیتی ہے پھر یہ جلدی سے ڈراؤن ہو جائیں گے تو پھر اندر سے کچھی رہ جائیں گے کچھ دیر میں میڈیم آنچ کے جس پر آپ دیکھیں کہ اس کو اس کی جو ایک سائٹ ہے وہ براون ہو گئی ہے تو میں اس کی سائٹ کو یوں پڑھتے ہوئے اسی طرح سے دونوں سائٹوں سے سائٹ پڑھتے ہوئے جیسے یہ کیار ہو جائیں گے کچھ دیر میں دیکھیں کچھ دیر میں دیکھیں کتنا خوبصورت گولڈن ڈراؤن کلر آ گیا ہے کباب پہ کباب چاہیں تیار ہوتے ہیں بلکل میں نے آپ میڈیم آنچ پر بنائے ہیں تو انشاءاللہ بلکل بھی یہ تچھے نہیں گئے ڈراؤن ڈراؤن کو کباب ڈراؤن سال نوکوڑ ohh بلکل اسی کرنا سے میں جو باقی کے خباب ہیں وہ بھی فائے کر رہتے ہیں لیجے کباب تیار ہے آپ دیکھیں بہت ہی سادے سے مسالے کے ساتھ میں نے بنایا ہے بہت سوفٹ بنے ہیں بہت مزے کی ہیں آپ پرائے کی جئے گا اور پر مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگے ہیں اور انشاءاللہ تعلید کسی نئے ویڈیو کے ساتھ آپ سے پھر سے مناقات ہوگی مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا خوش رہے ہیں خوشیہ بانتے رہے ہیں اللہ حافظ